موسیقی اور ورکنگ وومنز اور پورا ہی امپاورمنٹ جتنے بھی خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان تک آواز پہنچانے کے لئے یا ان کی آواز پورے دنیا میں پہنچانے کے لئے یہ جو اکتام اٹھایا ہے قابل تعریف ہے میں ان کا بغارق بات بیش کرتی ہوں اور میں امید رکھتی ہوں کہ یہ ٹیم جو ہے بلدستان کی ثقافت اور یہاں کے تہذیب یہاں کے عدب اور یہاں کے جتنے بھی حد حدود ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس پہ کام کریں گی اور جو خواتین جس فیلٹ میں کام کر رہی ہیں اور جو بچیاں گھروں میں کام کر رہی ہیں خواب ہنر کے لئے حاصل ہو یا ایڈیوکیشن تو ان کی آواز بن کے وہ نہ صرف گلگت بلدستان بلکہ پورے پاکستان میں ان کی پہچان بنانے میں اپنا رول ادا کریں گے گلگت بلدستان کی خواتین میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ بھی ایک نیا ٹیلنٹ ہے اب اس میں بھی خواتین آ گئی ہیں یہاں پہ اکثر یہ ہوتا تھا فی میل کے بجائے میل آ کے کوریج کیا کرتے تھے اور پروگرام کو ریکارڈ کر کے چلے جاتے تھے اور اکثر خواتین اسی سے ججب کے وہ کیمرے کے سامنے بھی نہیں آتی تھی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک فی میل خاتون کے ساتھ وہ بہت ریلیکس ہو کے ایزیلی اپنے انٹریوز دے سکتی ہیں اپنے صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یا اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کو دکھانے کے لیے وہ اس چینل کے تھرو اپنے ٹیلنٹ کو بتا سکتی ہیں تو گلگت پلتستان کی خواتین کے پاس بہت اپرچنیٹیز ہیں یہاں پہ بہت سارے انٹیوز کام کر رہے ہیں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ خواتین کو ٹرائننگ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے ایکسپوجر کے لحاظ سے دیکھا جائے یا خواتین کی کیریٹ کانسلنگ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو بہت سارے گائیڈز کرنے والے لوگ یہاں پہ ادارے موجود ہیں تو اب آپ دیکھیں دنیا کے کوئی قوم بھی ترقی کے اس راہ تک نہیں پہنچ پاتا ترقی کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مردوں اور خواتین کا شانہ بشانہ چلنا نہائیت ضروری ہے اور یہ ایک کامیابی کا ایک قدم سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں آکے ہم پھر اپنی ثقافت اپنی کلچر کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور بردستان کی خواتین کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے گا انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو اپنے بزنس کو اپنے ایڈوکیشن میں جو بچیاں ٹیلنڈ رکھتی ہے یا کوئی بھی پروگرام ہو اس کو اس کی آواز حالہ اخکام تک یا پھر پورے پاکستان میں پہنچانے میں ایک رول آدار کرے گا موسیقی